بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں بینظیر بوٹو ہسپیٹل یہ مری روڈ راول پنڈی کے اوپر واقع ہے اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ کیا ہے اور اس ٹائم کے اوپر یہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ کیسے ہیں اور حکومت نے کیس حد تک اس کو اپروفمنٹ اس میں ایڈ کی ہے یہ سارے چیزوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ہم سٹارڈ لیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی کر لیجئے گا کیونکہ ہمارے جتنی بھی اچھی سے اچھی انفرمیشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے آپ کے تابن کی وجہ سے دن دھگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور آن قریب یہ مونیٹائز بھی ہونے والا ہے اور یہ سارا کچھ آپ کے تابن سے ہی ممکن ہوا تو دوستو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں خوشمدید کہتے ہیں مری روڈ کے اوپر راول پنڈی بینظیر بھٹو ہسپیٹل اور اس کا نام بینظیر بھٹو ہسپیٹل کب اور کیسے رکھا گیا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو آج یہ جناب بغیر ٹائم جو ضائع کیے ہوئے ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں وزٹ کرواتے ہیں جناب بینظیر بھٹو ہسپیٹل مری روڈ راول پنڈی بز تو جہاں پہ جناب اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی اچھا لوکیشن کے حساب سے بہت اچھا جناب مین روڈ کے اوپر بینظیر بھٹو ہسپیٹل اور اس سے پہلے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا نام جرنل ہسپیٹل ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی بینظیر بھٹو جو کہ دو بار وزیراعظم پاکستان رہی تو جیسے ہی وہ لازٹ ٹائم جو گیمہ گیمی جلسے اور جلوس کی چل رہی تھی تو اسی اسنا میں انہوں نے ایک جلسہ منقد کیا لیاقت باغ راول پنڈی میں اور وہیں پہ اس کو گولی مار دی گئی اور پھر ان کو فورا فیل فور جو سب سے نزدیک ترین ہسپیٹل پڑ رہا تھا وہ تھا جناب یہ جگہ وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ بینظیر بھٹو کو اس وقت یہاں امرجنسی میں لیا گیا اور یہ وہی امرجنسی ہے جناب جہاں پہ جرنل ہسپیٹل ہوا کرتا تھا لیکن ان کو یہاں پہ جیسے ہی امرجنسی میں لیا گیا تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جناب بڑا کوشش بہت کی گئی ہر لحاظ سے کہ وہ جامبر ہو جائیں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور ہم ایک بہت ہی اچھی لیڈر سے محروم ہو گئے اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں تو جناب یہ اندرونہ اگر اندرونی اس کا معاینہ کیا جائے تو یہ لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بڑا ہی اچھا انتظام ہے اس سے پہلے کا تو پتہ نہیں لیکن جب سے بینظیر بھٹو ہسپیٹل نام اس کا رکھا گیا تو پھر اس وقت سے لے کے آج تک یہاں پہ جو فسیلیٹی ہے وہ اپنی مثال آپ بنی ہوئی ہے جناب تو اس میں جناب اگر دکھا جائے تو یہ لیاقت باغ اس کا نام کیسے پڑا یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ لیاقت باغ لیاقت علی خان جو کہ سردار لیاقت علی خان کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور یہ وہ ہستی ہے جناب جس نے آپ نے بڑے باغ ہیچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی پراپرٹی ساری کی ساری جو اس پاکستان کے نام کر دی اور یہ وہ جوام مرد احساس سکوت پاکستان کا جو کہ اپنی تکریر میں جب اس کی آخری تکریر چل رہی تھی لیاقت باغ میں تو انہوں نے مکہ لہرائیا کہ ہم ایک قوم ہیں اور اس قوم کو غلام بنانا اتنا حسان نہیں ہم نے دن راب محنت کرنی ہے اور ایک مکمل ذابطہ حیات کے دیت ہم نے وہ قوم بننا ہے وہ بہاتر قوم بننا ہے کہ جو اپنی مثال آپ بن جائے اور یہی وجہ تھی جب انہوں نے مکہ لہرائیا تو ایک بندے نے ان کو گولی مار دی اور پھر آج تک ہسٹری میں وہی چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ میڈ مین تھا اور اس نے جیسے ہی گولی ماری دوسرے بندے نے اٹھ کے اس کو گولی مار دی گئے تو اس کا نام جو ہے وہ لیاقت باغ اس وقت سے رکھا گیا اور پھر جب قومیں بیتار ہوا کرتی ہیں تو کیملپور کا نام اٹک بن جایا کرتا ہے منٹ گھمری کا نام ساہیوہ رکھ دیا جاتا ہے لیلپور کا نام فیصلہ بات رکھ دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچھی منٹ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جب آپ ہسٹری کا مطالع کریں تو ہماری جو نئی نصر ہے اس کو بھی ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ناب تو ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں ناب یہ امرجنسی کا اور امرجنسی یہ وہی ہے جو کہ بینظیر پوٹو ہسپیٹل اور اس ٹائم کے اوپر یہ نہائی تھی خوبصورت لوکیشن کے اوپر موجود اور پہلے سے اچھی کنڈیشن میں اور اچھے طریقے سے فسیلیٹیشن سنڈر اور جو لوگوں کی لوک آفٹر یہاں پہ کی جاتی ہے جناب اوپی ڈی ڈیلی بیس کے اوپر اور بڑا ہی زبردست انتظام یہاں پہ موجود ہیں اور اس کی اگر تھوڑی سی بیک ہسٹری دیکھی جائے تو یہ وہی ہسپیٹل ہے جناب جہاں پہ جرنل سیاہ الحق کے دور میں یہ ہوا کہ کاؤنٹر چیک ہوا کرتا تھا اور پھر جب ان کے خفیہ ٹیم انہوں نے چھاپے مارے دیکھا کہ لوگ اکسپائری دوئنیاں جہاں وہ باہر سٹورز کے اوپر جو میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر بیچی جا رہی ہیں تو انہوں نے جناب چھت کے اوپر ہسپیٹل کی چھت کے اوپر ان بندوں کو کان پکڑائے اور ان کی لتر پریڈ چھتر پریڈ اتنی زبردست ہوئی کہ آج تک وہ ایک میساک بنی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالی نے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی منتخب کر لیا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اور واقعہ لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ہسٹری کے سے ریلیٹڈ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے تاکہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیمبل پور کیا تھا اس کے بعد لیل پور کیا چیز تھی منڈ گمری جو تھی وہ کیا چیز تھی اسی طریقے سے جرنل ہسپیٹل کون سی جگہ ہے کس چیز کا ڈام ہے تو یہ جرنل ہسپیٹل وہی ہے جو آج بینظیر بھٹو ہسپیٹل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بے بے